اگر آپ کرنٹ افیرز پاکستان اور پاکستان سے باہر ہونے والے وقیات کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں عوام پہلے سے کاٹ کر رکھا ہوا مرغی کا گوشت بلکل مت خریدیں جی ہاں دوستو پاکستان میڈیکل ایسوسییشن نے وائرل بیماریوں کے باعث مرغیوں کی امواد کے بعد پیدا ہونے والی صدیحال میں عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ صحت مند مرغی کو اپنے سامنے زبا کروا کر گوشت خریدیں اور کسی بھی صورت میں پہلے سے تیار شدہ گوشت مت خریدیں پاکستان میڈیکل ایسوسییشن سینٹر کے سیکیٹری جنرل ڈکٹر کیسر سجاد نے کہا کہ ہمیشہ عوام کی صحت کے مسائل پر آواز اٹھائی ہے کیونکہ عوام کی صحت ہمارے لیے ہمیشہ سے ایک سنجیدہ مسئلہ ہے حال ہی میں پریس اور میڈیا میں مرغیوں میں پھیلنے والی وائرل بیماریوں سے متعلق ریپورٹ سامنے آئی ہیں پی اے میں نے کہا کہ بدقسمتی سے ایسی ریپورٹس بھی میڈیا کے ذریعے سامنے آئی ہیں کہ کچھ ایسے بحیث اور لالچی لوگ اپنے مخصوص گاکوں کو انتہائی کم قیمت پر مردہ مرغیوں کا گوشت بھی فروخت کر رہے ہیں مارکیٹ میں موجود ایسی کالی بیڑے معصوم لوگوں کی صحت اور زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اس گناونے جرم میں ملویس کالی بیڑوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے اور انہیں قانون کے مطابق سزائیں دلوائی جائیں تمام صوبائی حکومتوں سے گزارش کی ہے کہ وہ اپنے اپنے خوراک کے محکموں کو متحرک کریں کیونکہ اگر عوام بیمار مرغیوں کا گوشت کا رہے ہیں تو یہ ان کی ناکامی ہے اور ان کی کارکردگی پر سوالیاں نشان ہیں پاکستان میڈیکل اسوسییشن کا کہنا تاک کہ پاکستان پولٹری اسوسییشن نے کچھ دن پہلے ان ریپورٹس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پولٹری فارمز کو ان وائرل بیماریوں کی وجہ سے مرغیوں کی کثیر تعداد میں اموات کے باعث بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسوسییشن کے مطابق مرغیوں کی شرع اموات اتنی زیادہ ہے کہ بہت سے فارمز نے اپنا کاروبار بند کر دیا ہے ان ریپورٹس سے پتا چلتا ہے کہ مرغیوں میں کس حد تک بیماریاں پھیل چکی ہیں اور نتیجہ تن مارکیٹ میں غیر صحت مند گرست فروخت ہو رہا ہے